مارف و حقائقِ الہیہ کی الہامی دستاویز فتوح الغعب حاضرین و ناظرین یہ کتاب ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ لفظ بلفظ جو فتوح الغعب میں لکھا ہے اسے آپ کے سامنے پیش کیا جائے مگر پھر بھی کوئی بھول ہو گئی ہو تو ہم پیران پیر غوثِ آزم دستغیر کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار ہیں اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ اصل کتاب سے ملا لیں چونکہ یہ کتاب کافی گہرائی میں مانی رکھتی ہے لہٰذا آپ اپنے پیر و مشت سے بات کر کے بات سمجھ لیں صوفی سما محنت کر رہا ہے کہ بزرگوں کی کتابوں کو آڈیو بک میں تبدیل کیا جائے تاکہ اس تیز زندگی میں اس سے کوئی فائدہ حاصل ہو سکے ہدایت دینے والی صرف اللہ کی ذات ہے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ حضور کائنات محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ آپ کے دلوں کو ایمان سے روشن کرے اور اس دین اور دنیا میں کامیاب کرے آمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلی علی سیدنا ومولنا محمد وعالی آلی سیدنا ومولنا محمد وبالق وسلم مقالہ نمبر اکیس خیر و شر سے متعلق ابلیس کے گفتگو حضرت قطبہ ربانی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا میں نے ایک دفعہ خواب میں ملعون و راندہ درگاہ ایزدی ابلیس کو دیکھا اور اس کے مارنے کا ارادہ کیا لیکن وہ بولا آپ مجھے کس بنا پر قتل کرتے ہیں اور میرا گناہ کیا ہے اگر مشیط الہی کے تحت میری تقدیر میں شر تھا تو میں اسے خیر کی صورت میں بدلنے اور منقلب کرنے کی طاقت و تفیق نہیں رکھتا اور اگر میری تقدیر میں خیر تھا تو میرے اختیار سے واہر ہے کہ اسے شر میں تبدیل کر سکوں پس جب میں مشیط الہی کے تحت آجز و بیبس ہوں تو مجھے لانت و ملامت یا مجھ پر کسی قسم کا تشدد کیوں کر جائز ہو سکتا ہے اس کی شکل مخنوق کیسی تھی اور وہ نرم اور سست قلام تھا چہرہ لمبا ناک لمبی تھوڑی کے نیچے بال اور صورت نادم و حکیر گویا وہ ایک خائف و نادم شخص کی طرح میرے سامنے مشکرا رہا تھا میں نے یہ خواب زلحج کی باہروین تاریخ کو چار سو اکانوے ہجری میں اتنوار کے دن دیکھا تھا